السلام علیکم ورحمت اللہ الحمدللہ وقفا وسلام علام اللہ نبی عبادہ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ حود کی آیت نمبر چونتیس پینتیس اور چھتیس ہوگا انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا يَنْفَعُكُمْ وَا اور لا نہیں يَنْفَعُكُمْ یا جو ہے اس کو الگ کر لیں اور کم کو الگ کریں جو آخر میں کم ہے یہ تو ضمیر ہے جس کا معنی تمہیں اور یا کا ترجمہ کی یہاں ضرورت نہیں نون فاعین جو ہے یہ نفع اردو کا لفظ جو ہے نفع نقصان یہاں سے نفع بن سکتا ہے یہاں کے معنی ویسے وہ ہے لیکن یہاں لگا نہیں سکتے ہم انڈرسٹڈ بات ہے نُس ہی میری نصیت نُس ہی کو دیکھیں تو آخر میں چھوٹی یہ ہے اس کا معنی میری اور نصیت بنانا ہو تو نون سواد ہا یا تا نصیت بن جائے گا اردو کا میری نصیت اور نہیں نفع دے گی تمہیں میری نصیت ان عرد تو اگر میں چاہوں عرد تو کو دیکھیں تو تا پشتو کا معنی میں اور اس کو دیکھیں تو جو اردو کا لف ارادہ ہے اگر آپ وہ بنانا چاہیں تو آرام سے بن جائے گا میں ارادہ کروں تو ترجمہ ہم کیا کریں گے میں چاہوں اگر میں چاہوں اگر میں ارادہ کروں تو میری نصیت تمہیں فائدہ نہیں دے گی ان کے انسہا لکم انسہا لکم وہی انسہا میں جو علی فیس کا معنی میں نون سواد ہا اردو کا لف نصیت بنا سکتے ہیں کہ میں نصیت کروں لکم تم کو ان اگر کان اللہ ہو کانا ہو اللہ اللہ سبحانہ و تعالی یریدو چاہتا وہ ارادہ کرتا ہے یا کے معنی وہ اور یہ آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں ارادہ کرنا ارادہ کرتا اگر وہ چاہتا اگر وہ ارادہ کرتا این یوگوی یا کم کہ وہ گمراہ کر دے تمہیں یہ پھر وہی بات ہے ان کے یوگوی یا کم کم جو ضمیر ہے آخر میں تمہیں اور یا کے معنی وہ غینوہ یا اگر اس کو آپ مغوی بنانا چاہیں میم غینوہ چھوٹی یہ یا اغوا بنانا چاہیں تو جو اغوا ہوتا ہے وہ رستے سے اٹھا کر کہیں لے جاتے ہیں اس کو تو اس کا معنی گمراہ کہ وہ گمراہ کرے تمہیں ہوا وہی ربکم تمہارا رب ہے وہی لیہی اور اسی کی طرف ترجعون تم سب لٹائے جاؤ گے ترجعون میں تا کے معنی تم باؤنون جمع کلامت با مہاورہ تجمع دیکھئے اور اگر میں چاہوں کہ میں تم کو نصیت کروں تو میری نصیت تمہیں نفع نہیں دے گی اگر اللہ چاہتا ہو کہ وہ تمہیں گمراہ کر دے وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تم نے تم لٹائے جاؤ گے ہم یکولونا ہم کیا یکولونا وہ کہتے ہیں یا کے معنی وہ اور واؤنون آخر میں جمع کلامت کولو یا قول یا قولا یہ سارے لفظ بن سکتے ہیں قول و قرار ہم ارزو میں بولتے ہیں یکولونا وہ کہتے ہیں یکولو نفتراہو اس نے گھڑ لیا ہے اسے افتراہ تو آپ بار بار پڑ چکے ہیں ہاپشو کا منہ اسے کول فرما دیجئے انفتراہی تو اگر میں نے گھڑ لیا ہے اسے فعلیہ تو مجھ پر ہی ہے اللہ کے منہ پار ہوتا ہے اور چھوٹیے مجھ اجرامی میرا جرم اجرام کو دیکھیں جیم رامیم جرم ہوتا ہے ارزو کا وانا اور میں بریوں مم بری ہوں اس سے جو توجر مون تم جرم کرتے ہو اجرامیم جرم تاکہ منی تم وانون جمع کی لامت اور جو تم سب جرم کرتے ہو با مہاورہ ترجمہ دیکھئے کیا وہ سب کہتے ہیں کہ اس نے اسے گھڑ لیا ہے کہہ دیجئے اگر میں نے اسے گھڑا ہے گھڑ لیا ہے تو میرا جرم مجھ ہی پر ہے اور میں اس سے بری ہوں جو تم جرم کرتے ہو تو اوہیہ اور وحی کی گئی اوہیہ کو دیکھیں تو واؤ ہا یا وحی بن سکتا ہے ارزو کا نفس ہے ایلہ نوہ نوہ علیہ السلام کی طرف انہو بے شک یہ لن یومنا لن ہرگز نہیں یومنا وہ ایمان لائے گا ہرگز وہ ایمان نہیں لائے گا من قومی کا آپ کی قوم سے اللہ مگر من قد جو یقینا آمن ایمان لائے چکا فلا تب تئس تو آپ غم نہ کریں تا کے منی تو فا کے منی تو لا کے منی نہیں تب تئس آپ غم نہ کریں یہ بیس جو آپ نے کئی بار پڑا ہے برا اس کا روٹ روٹ بھی یہی ہوتا ہے تو یہاں پر اس کا غم ترجمہ ہے کہ غم بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی بما کانو یفعلون بما اس پر جو کانو تھے یفعلون وہ کرتے جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں آپ اس پر غم نہ کھائیں با محورہ ترجمہ دیکھئے اور نو علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی کہ بے شک ہرگز ایمان نہیں لائے گا آپ کی قوم سے وہ ہرگز ایمان نہیں لائے گا مگر جو پہلے لا چکا یقینا پہلے ایمان لا چکا پس آپ غم نہ کریں اور جو کچھ یہ کرتے ہیں اس پر با محورہ ترجمہ ختم ہوا آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں اس میں دیکھیں کس قدر اللہ سبحانہ نہیں دے گی اگر اللہ تمہیں گمراہ کر دے وہ تمہارا رب ہے اس میں ایک تو یہ نہیں کہ اللہ گمراہ کر دیتا ہے اللہ اس وقت گمراہ کرتا ہے جب کوئی ڈھیٹ ہو جائے بار بار اس کو حق بات کا پتا چلے لیکن پھر نہ قبول لیں تو پھر ان کے دل کان انکھیں جو ہیں ان پر مورے لگا دی جاتی ہیں اور وہ نہیں سمجھ سکتے اصل بات کو یہاں پہ جو بات ہے کہ اگر اللہ کسی کو اس طرح کر دے ڈھیٹ ہونے کی وجہ پھر میری نصیت اس کو فائدہ نہیں دیکھ پتہ یہ چلا کہ اگر اللہ نہ چاہے تو وقت کا نبی بھی چاہے تو وہ کام نہیں ہو سکتا پوری دنیا چاہتی رہے تو وہ کام نہیں ہو سکتا ہاں جب اللہ چاہے اسی وقت ہوتا ہے وہ اپنے نبیوں کی بات بھی مان لیتا ہے وہ چاہے کسی مخلوق اور کی بات بھی مان لے نہ چاہے تو اپنے پیغمبر کی بات نہ مان کیا کیا پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم نہیں چاہ رہے تھے کہ سارے مکہ والے مسلمان ہو جائیں تو نہیں ہوئے جن کو اللہ نے نہیں چاہا اگلی آیت میں دیکھیں اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے اگلی آیت میں ہے کیا وہ سب کہتے ہیں کہ اس نے اسے گھڑ لیا ہے یعنی قرآن کو یہ خود سے گھڑ کے لے آتا ہے کئی بار بات رہی ہے پہلے اور نول علیہ وسلم کو بھی ایسے ہی کہا گیا سارے نبیوں کا مزاق تقریبا ایک طریقے سے اڑھایا گیا ان کا ذہن نہیں بدلا نبی علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ یہ آپ گھڑ کے لے آتے ہو یعنی یہ کہانیاں میں پیچھلے نبیوں کی ایسے بتانا شروع کر دیتے اپنے پاس تو اللہ فرماتا کہ انہیں کہہ دیں کہ اگر میں ایسا کرتا ہوں مجھ پر میرا گناہ ہے آپ پر تو نہیں ہے اس جرم کا اور میں اس سے بھرین جو جرم تم کرتے اگلی آج میں فرمایا کہ نبی علیہ السلام کی گئی کس نے کی اللہ نے کہ آپ کی قوم میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا مگر جو پہلے لائے چکے ہیں اور آپ غم نہ کریں اس پر جو وہ کرتے ہیں اصل میں کفار مکہ کا بھی وہی سٹائل تھا پیغمبر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر انداز کرنے کا آپ کی دعوت کو چکرانے کا تو یہ آیتیں اس وقت نازل ہو رہی تھیں کہ آپ کو حوصلہ بھی ہو حدیث میں آتا ہے آپ کا فینے سے ایسے آواز آتی کی کئی دفعہ جیسے ہنڈیا جب پکری ہوتی تو وہ آتی اتنا غم تھا قوم کا آپ سخت شردی میں بھی رات کو نکل جاتے اور لوگوں کو ان کے خیموں میں جا کے دعوت دیتے جو لوگ باہر سے آئے ہوتے تو آپ اتنی فکر کرتے تو انبیاء کرام کو بہت دکھ ہوتا ہے جب وہ قوم اللہ کی بات نہ مانے تو اللہ فرما رہا ہے کہ آپ غم نہ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے سبحان ربکہ رب عزت امہ یعصفون وسلام علی المسلین والحمدللہ رب العالم